کچھ دن پہلے تک راکھی ساونت اور شرلین چوپڑا کے بیچ اتنی زیادہ تقرار دیکھی جا رہی تھی کہ آخرکار شرلین چوپڑا نے راکھی ساونت کو جیل تک بھیجوا دیا تھا ان کے خلاف فائر کری تھی اور جس کے تیت ایکشن لیتے ہوئے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا تھا لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ شرلین چوپڑا اور راکھی ساونت اب ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈ بن چکی ہیں آپ کو بتا دے آدل کو لے کر راکھی ساونت موجودہ سمیں میں کافی زیادہ مشکل پرستیتیوں سے گزر رہی ہیں آدل دررانی راکھی ساونت کو چیٹ کر رہے تھے اور راکھی ساونت نے ان کے خلاف مقدمہ بھی دائر کر دیا جس کے بعد راکھی ساونت کافی زیادہ ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی تھی حالکہ ابھی ان کی مہاکن ادھن بھی ہوا ہے اور ایسے میں انہیں بلکل بھی اسی کا سمرتن نہیں مل پا رہا تھا اور ایسے میں مہنتہ دکھاتے ہوئے شرلن چوپڑا نے یہاں پر راکھی ساونت کے ساتھ دوسری کا ہاتھ بڑھایا آپ کو بتا دیں کہ راکھی ساونت کے ہر مشکل پرستیتی میں شرلن چوپڑا کندے سے کندہ ملا کر کھڑی ہیں اور میڈیا کے سامنے بھی دونوں ایک دوسرے کو اپنا بیسٹ فرینڈ بتا رہے ہیں لیکن فینس سے اس کا کافی زیادہ مذاق بھی اڑا رہے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ دونوں ہی کافی زیادہ ڈراما کوئین ہیں پبلش سٹی کے لیے دونوں آپس میں لڑتی رہتی تھیں اور اس کی وجہ سے ہی سوشل میڈیا پر بنی بھی رہتی تھیں لیکن راکھی ساونت کے سمرتن میں اب شرلن چوپڑا آ چکی ہے اور انہوں نے آدل کو مارنے تک کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ تمہارے دل میں جتنا بھی اس ڈھونگی کے لیے پیار ہے اسے بلکل نکال دینا چاہیے اور اس کو اس طرح سے لات ماننی چاہیے یہاں تک کہ شرلن چوپڑا نے وہ لات تک مار کر دکھائی کیمرہ کے سامنے جو کہ انٹرنیٹ پر ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے بہرحال جس طرح سے دونوں اب ایک ہو چکے ہیں آپ سب ان دونوں کی دوستی پر کیا کہنا چاہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دن نواز